بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل اسٹالوجن نئی مرمان صدیقی یہ بھی کپیریس علماء کے لئے کیسا گزرے گا 25 اکٹوبر سے لے کے 38 اکٹوبر 2000 اکٹوبر میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو برس نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ اکویریس تو نہیں کیا آپ کا بھر دلو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ سین شین سواد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی اکویریس ہیں اکویریس والوں کے زائجے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر جوگٹر اور سٹن ہے یہاں پر اس ویک کے اندر اکویریس والوں کے بہت سے معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آ رہی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا جو زائجے کے تیسرے ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے جو زائجے کے دسمیں ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے یہ آپ کے زائجے کے دسمیں ہاؤس میں آ رہا ہے مرید کے آپ کے زائجے کے دسمیں ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا اس لئے کہ یہ اپنے ہی گھر میں آ رہا ہے زائجے کے دسمیں گھر میں آنے کی وجہ سے آپ کی عزت و وقار کے معاملات آپ کی شورت کے معاملات آپ کی پوزیشن آپ کا روزگار کے معاملات آپ نیا کام اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیا کام بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا اس لیے کہ مرید جو ہے زائچے کے تینٹھ ہاؤس سے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس اور زائچے کے سکس ہاؤس کو بھی بہت مضبوط نظر سے دیکھے گا اس لیے کہ ون ٹونٹی کی جو نظر ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مضبوط قسم کی نظر ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کے کام میں بھی بہتری آئے گی آپ کی ملازم ملازمت کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی خاص طور پر جن لوگوں کو مالی معاملات میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی تو ان کے مالی معاملات میں بھی کافی بہتری آتی بھی نظر آئے گی میں یہاں پر بات کروں گا وینس نے بھی آپ کے فسٹ ہاؤس میں جوپٹر کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے اور اس وقت کے اندر جو مرکری ہے وہ بھی زائچے کے فسٹ ہاؤس کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کر رہا ہے یہاں پر یہ جوپٹر کے ساتھ ہی مرکری نے نظر بنائی بھی ہے جو کہ یکم نومبر دو ہزار اکیس کو مکمل ہو رہی ہے مرکری جو ہے وہ آپ کے زائچے کے ایٹھ ہاؤس کا حاکم سارا ہے وہ آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس کا حاکم سارا ہے اور وہ زائچے کے اس وقت نائند ہاؤس میں ہے مطلب کہ آپ کے زائچے کے نائند ہاؤس ہے زائچے کے فسٹ ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی قسمت کے معاملہ رہی ہیں اس لئے کہ اس ویک کے اندر جو جوپٹر ہے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہوگا اس لئے کہ دو سٹارز نے ایک اچھی نظر بنائی بھی ہے اور یہ تقریباً ایک ہی درجے کے اوپر یہ نظریں مکمل ہونی ہیں بائیس درجہ کوئی دقیقہ کے اوپر ایک اس ویک کو نظر مکمل ہوگی اور ایک اگلے ویک جس طرح کے یکم نومبر دو ہزار اکیس کو نظر مکمل ہوگی لیکن اللہ بتا اس ویک کے اندر چھبیس اکٹوبر سے لے کے اٹھائیس اکٹوبر تک مون زائچے کے سکس ہاؤس میں ہوگا یہ اپنے ہی گھر میں ہوگا اور زائچے کے دسنے ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے جہاں پر اس نے سورج کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کرنی ہے جس کی وجہ سے اکفیریس والوں کی صحت کے معاملات کام کچھ کے معاملات ملازم ملازمت کے معاملات اور جو لوگ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے معاملات میں خاصی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس لئے کہ سورج کی یہ بہت زیادہ مضبوط نظر ہوگی اور سیکنڈ نظر مریق کی بھی مون کے ساتھ مکمل ہونی ہے مریق کی نظر جو ہونی ہے اس لئے کہ تیس اکٹوبر دوہزار اکیس کو مریق نے جب زائچے کے دسویں ہاؤس میں آنا ہے تو سب سے پہلے مریق کے ساتھ زیرو ڈگری کچھ دقیقہ کے اپن نظر بنانی ہے یہ نظر بننے کی وجہ سے وہ اکویریس والے جو لون لینا چاہتے ہیں یا کسی نے کرس کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے تو ان کے لئے ایک بہتر وقت ہوگا یا جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں ان کو ان کے لائف پارٹنر سے بھی مالی سپورٹ ملتی بھی نظر آئے گی اور وہ لوگ جن لوگوں نے شراغتی طور پر کوئی کام کیا ہے پہلے فائدہ حاصل نہیں ہو سکا تو اب آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا میں یہاں پر وہ ویریس والوں کی بھی بات کروں گا جو لوگ عالی تلیم محاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قانونی پھڑے میں پھسے ہوئے تھے ان کے لئے بھی ایک یہ اچھا ٹائم شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے قانونی معاملات اب حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف اس ویک کے اندر اپنے ریلیشن کے معاملات میں اتیاد بڑھتیے گا کسی کی کوئی گرنٹی نہیں دیجئے گا خاص طور پر لائف پارٹنر کے معاملات میں بھی اتیاد بڑھتنی ہے میں یہاں پر یہ اس لئے کہہ رہا ہوں یہ آپ کی وقتی طور پر اتیاد بنتی ہے ویسے تو ریلیشن کے معاملات آپ کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس لئے کہ مری جو ہے وہ ذائچے کے دس میں گھر میں جا رہا ہے اپنے ہی ہاؤس میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے ریلیشن کے معاملات میں تو اب آپ کے بہتری آئے گی لیکن مری جب بھی گھر چینج کرنے لگتا ہے تو یہ کئی دفعہ نیگٹیو اثرات دے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ دنوں کے لیے نیگٹیو ہی ثابت ہوتا ہے جب تک یہ کوئی ایک پھوس درجے کے پر نہ پہنچے اس وقت تک یہ اپنے اثرات نیگٹیو دکھاتا ہے مری ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکلات پیش آئیں گی جو بائے برت ویک اپ ویریس ہیں البتہ میں یہاں پر آپ کو دوبارہ سے کہوں گا آپ لوگوں کو اتنا کوئی گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں معاملات میں خاصی بہتری آ رہی ہے صرف اور صرف جو بھی معاملہ کریں جلد بازی میں نہ کریں جذبات میں آکے کوئی فیصلہ نہ کریں اور جن لوگوں کی شادی اس ویک کے اندر ہے یا اگلے دو ویک کے اندر نکاح یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان کو چاہیے کہ بہت سو سمجھ کے معاملات کو طے کریں اس لیے کہ مبارک ڈیٹوں کے اندر اپنے معاملات چلائیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا میں یہاں پر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ غیر شادی شدہ اکویریس ہیں ان کے لیے اب شادی رشتے کے معاملات میں یہ وقت بہت زیادہ ایک پوزیٹیف ہے اور ان کے معاملات اب سپیڈ سے یہ چلوے ہوں گے اس لیے کہ وہ جو تقریباً آٹھ نو مہینے یا سال سے پریشان تھے معاملات ہو نہیں پارے تھے تو وہ دیکھیں گے کہ ان دنوں کے اندر ان کے معاملات کتنی تیزی سے ہوتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیے ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سکرائب بنانا بولیے گا اللہ حافظ